ہیلے گوزید السلام علیکم یہاں سیکس ایڈیوکیشن چینل اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے کچھ ایسے ہمارے مسلمان بھائی اور کچھ ایسے لوگ جن کو نہیں بتا کہ جب عورت حالت حیز میں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ آپ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے اس کو پورا دیکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو کو جب تک پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو کسی بات کا کچھ پتہ نہیں چلے گا تو میری ریکویسٹ آپ سب سے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ فیدہ مند نظر آئے اور آپ کو لگے کہ یہ میرے جو انفرمیشن آپ کے لئے فیدہ مند ثابت ہوئی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کہنا نہ بھولیں گے دوستو سے شیئر کیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حیز کی حالت میں عورتوں سے کیا آپ بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے تو آپ کو بتاتا چلوں یہاں سے میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت حیز میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہیں ایک حدیث ہے اس کا میں آپ کو مفہومت لگا ہوں کہ ترجمہ ہے بلکل یہ لوگ آپ سے حیز کے مطلق سوال کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے یہ گندگی ہے حیز کے دنوں میں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤں ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قیم کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ تعبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اس مسئلہ میں کئی حدیث ثابت ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حالت حیز کے ساتھ یا کسی عورت کی دبر میں ہم بستری کی یا وہ کسی اہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کا انکار کر دیا نمبر دو عزرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہودیوں کی کسی عورت کے ایام محاوری شروع ہو جائیتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیتے ہیں نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں اور اسے گھر کے اندر اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم اتارا یہ حکم کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے غور سے سننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھو اور ہم بستری کے علاوہ ان سے ہر طرح کا فیدہ اٹھاؤ یہودی کہنے لگے یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑے جس میں ہماری مخالفت نہ کرے سو سید بن خدیر اور عباد بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یہودی ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم عورتوں سے حیز کے دنوں میں جمع نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھرہ متغیر ہو متغیر میں ایسنک تھوڑا سا غصہ اس کا میننگ ہو سکتا ہے متغیر ہو گیا کہ حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ان ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں وہ دونوں چلے گئے ابھی کچھ دیر چلے ہی تھے کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا پیال آیا جو ان کے لئے ہدیہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دودھ بھیجا اور ان کو پلایا ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ان سے نراض نہیں ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں کہ جو حالت حیض ہوتی ہے اگر اس میں ہم بستری کریں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا وہ آدمی جو اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور حالت حیض میں ہی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ تقریباً آدھا آدھا جنیاں یعنی انگریزی یہ جنیاں کا چوتھائی حصہ یعنی صدقہ کریں حضرت عباللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کے حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے ایک اور انفرمیشن میں آپ کو دیتا چلوں اس ویڈیو میں کہ حالت حیض میں عورت سے کہاں تک فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس یعنی کہ خاوند کے بارے میں خاوند کے لیے ہے کہ حالت حیض عورت کی شرمگاہ کے علاوہ وہ تمام یعنی کہ بدن سے فیدہ اٹھایا جائز ہے اس مسئلہ میں کئی عدیث ورد ہیں جسے کہ پہلی عدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس طریقے علاوہ سب کچھ کر لو دوسری حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کو محاوری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار بند سختی کے ساتھ باندے اور پھر اس کا خاوند اس کے ساتھ لیٹے اور کبھی وہ کہتی ہیں کہتی کہ مباشرت یعنی کہ ہم بستری کے علاوہ کرے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض عورتوں سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیز یعنی کہ بیوی سے فیدہ اٹھانے کا ارادہ کرتے تو اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے اور پھر جب اور پھر جو آپ کا ارادہ ہوتا وہ کرتے عورتوں کے پاک ہونے کے بعد اس سے ہم بستری کب جائز ہوتی ہے یعنی کہ جب عورتوں کو حالت حیز آتی ہے مہینے کے بعد ان کو محاوری آتی ہے تو اس صورت میں وہ کتنے دنوں بات کرتے جب عورت کو محاوری کے ایام سے پاک ہو جائے یعنی کہ سات دن ہوتے ہیں پانچ دن بھی ہوتے ہیں چہار دن بھی ہوتے ہیں تو ان کا خون رک جائے تو اس سے ہم بستری جائز ہے بشرتی کہ وہ غسل کر لے یا خون کی جگہ کو اچھی طرح دھولے یا وضو کر لے ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر وہ اتمام کرتی ہے تو پاک ہو جائے گی اس وقت سے ہم بستری جائز ہوگا اب لوگوں کو دلیل چاہئے تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جو پچھلی آیات کریمہ میں گزرا ہے جیسے کہ جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا بشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی فیدہ حاصل ہوا ہو اگر آپ کو میری بات میں کوئی ایسی بات سمجھنا آئی ہو اگر آپ کو کوئی حدیث کا حوالہ چاہیے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ کہاں سے لی اور وہ کس کس بک میں سے ہے تو اگر آپ کو یہ میری انفرمیشن بہت زیادہ مفید دہو تو میرے چینل کو گائیس سبکرائب کرنا نہ بھولنا اور لائک شیئر کمنٹ کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس ان باتوں پر عمل کیجئے گا جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے یہ بہت ہی منفرد انفرمیشن ہے سب سے بڑی بات اور سب سے آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حالت حیث میں جب بھی آپ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ میں جرہ سیم ایسی خطرناک جرہ سیم ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ کمزور کر سکتی ہیں جس سے آپ کی نفس کی پاور یا آپ کے نفس کے جو رگیں ہوتی ہیں وہ گرمی یعنی کہ اتنی گرم خون ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کوئی مسئلہ کریئر ہو سکتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی حرکت نہ کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں تاکہ آپ سے اللہ بھی خوش ہو اور دنیا بھی اور دنیا دونوں چیزیں رہ سکیں تو تینکی سو مچ آپ مجھے اجازت دیجئے نیکس ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اگر آپ کا پیار مجھے بہت زیادہ ملا تو نیکس ویڈیو میں چلدی بناوں گا تینکی سو مچ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ